نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی ہماری گفتگو کا موضوع ہے علم کی فضیلت انسان اور جانور میں بہت سی چیزیں مشترک ہیں جانور بھی کھاتا ہے انسان بھی کھاتا ہے جانور بھی سوتا ہے انسان بھی سوتا ہے جانور بھی اپنی نسل بڑھاتا ہے انسان بھی اپنی نسل بڑھاتا ہے جانور بھی اپنا گھر بناتا ہے انسان بھی اپنا گھر بناتا ہے لیکن وہ کونسی چیز ہے جو انسان کو جانور سے ممتاز کرتی ہے اشرف المخلوقات بناتی ہے وہ چیز انسان کی عقل اور شعور اور اس کا بہترین استعمال اور اس کے ذریعے علم حاصل کرنا اور پھر اس علم کی روشنی میں اپنی زندگی کا لاحے عمل تیہ کرنا ہے وہ لوگ جو عقل و شعور سے کام نہیں لیتے قرآن پاک میں انہیں جانوروں سے بتر قرار دیا گیا ہے لہٰذا ہم میں سے ہر ایک پر لازم ہے کہ جہاں تک ہمت اور استطاعت ہو مفید علم حاصل کرنے کی کوشش کرے اور زندگی کے ہر مرحلے میں اپنے علم میں اضافے کی کوشش کرتے رہے قرآن حکیم میں اللہ سبحانو تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے کچھ ہوں فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمَا اور آپ کہیے یا دعا مانگئے کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما مجھے زیادہ علم اتا کر اللہ سبحانو تعالی فرما رہے ہیں کس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں ہم سب کے لئے کتنا بڑا سبق ہے کہ اس کائنات کے اشرفترین انسان سید المرسلین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی جا رہی ہے کہ آپ اپنے علم اضافے کی دعا مانگتے رہیے تو پھر ہم سب کے لئے کیا حکم ہے اسی طرح قرآن پاک میں اللہ سبحانو تعالی فرماتے ہیں حَلْ يَسْتَوِ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو علم نہیں رکھتے کبھی برابر ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے ہیں دوسری جگہ فرمایا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ عُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتِ اللہ بلندی عطا کرتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو علم دیئے گئے ان کے درجات تو اور بلند ہیں گویا جو علم کے راستے میں جتنی بھی کوشش کرتا ہے جتنی بھی سٹرگل کرتا ہے اور جیسی بھی کرتا ہے اسی اعتبار سے اس کے درجے بڑھتے چلے جاتے ہیں قرآن پاک میں ہی ایک اور جگہ پر اہلِ علم کی یہ فضیلت بیان کی گئی کہ اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ بے شک اللہ سے ڈرتے ہیں اس کے جاننے والے بندے ہی اہلِ علم ہی تو گویا اللہ کی خشیت بھی انسان میں آ نہیں سکتی جب تک اس کے پاس علم نہ ہو اور انسانوں کا عمل درست ہو نہیں سکتا جب تک کہ ان کے اندر خدا کا خوف نہ ہو تو گویا انسان کی اپنی ذاتی اصلاح کے لیے معاشرتی فلاح کے لیے آخرت کی کامیابی کے لیے علم ایک کی کی حیثیت رکھتا ہے ایک پہلی کنجی کی حیثیت رکھتا ہے اگر یہ کنجی ہوگی تو دروازہ کھلے گا عمل کا اگر دروازہ کھولنے کے لیے یا طالع کھولنے کے لیے چابی گم گئی ہے یا ہے ہی نہیں تو آپ اندر کیسے جا سکتے ہیں تو دین پر عمل ممکن نہیں جب تک کہ ہم دین کے بارے میں جانتے نہیں اگرچہ عام طور پر علم کی تقسیم دو طرح کی جاتی ہے ایک دنیاوی علم اور ایک دین علم اگر دیکھا جائے تو یہ دنیا بھی تو اللہ ہی نے بنائی ہے جس نے یہ دین بھیجا ہے اس لیے اسلام دینی علم کے ساتھ ساتھ فائدہ مند نفع مند دنیاوی علم کی طرف بھی انسان کو متوجہ کرتا ہے حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آنے سے پہلے فرشتوں کو جب انہیں سجدے کا حکم دیا گیا تھا تو کس بنا پر کہ آپ کے پاس وہ علم تھا جو فرشتوں کے پاس نہیں تھا حالانکہ فرشتے بہت عبادت گزار تھے لیکن انسان کو فرشتوں پر فضیلت علم ہی کی بنا پر دی گئی اور اس وقت جو علم ان کے پاس تھا وہ علم الاسما تھا چیزوں کے ناموں کا علم تھا علم ہدایت تو دنیا میں آنے پر دیا گیا تو بہرحال اس دنیا میں زندگی بسر کرنے کے لیے انسان کو اللہ کی بنائی ہوئی اس دنیا کا علم حاصل کرنے کی بھی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ صرف انسان کی حیوانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہی علم نہیں چاہیے بلکہ اس کی روحانی جذباتی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس کی دینی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دین کا علم بھی ضروری ہے اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضتن علا کل مسلم علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے اب یہ کونسا علم ہے جو ہر ایک پر فرض ہے یہ وہ علم ہے جس پر عمل کر کے انسان اپنے فرائض کو پہچان سکے یا جس کو حاصل کرنے پر انسان اپنے فرائض کو پہچان سکے اپنی ذمہ داریوں کو جان سکے انسانوں کے حقوق کو پہچان سکے اپنے رب کے حقوق کو پہچان سکے اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرد اللہ بہی خیرن یفقہ ہو فی الدین اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے گویا دین میں سمجھ بوجھ اور دین کا علم اور ایسا علم کہ جو ہمیں اس دنیا میں ایک اچھا انسان بننے میں مدد دے اس کا حاصل کرنا فرض ہے لازم ہے ہر انسان کے لئے اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشق کے قابل صرف دو آدمی ہیں ایک وہ جس کو اللہ نے مال دیا پھر اسے حق کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق بھی دی اور دوسرا وہ آدمی جس کو اللہ نے دانائی سے علم سے نوازا پس وہ اس کے ساتھ فیصلے کرتا ہے اور دوسروں کو بھی سکھاتا ہے تو گیا علم وہ فائدہ مند ہے جس سے انسان اپنا بھلا بھی کرے اور یعنی اپنے لئے عمل کی راہیں تلاش کرے اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے لئے بھی وہ فائدہ مند ہو جائے اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ علم کے راستے پہ چلنا جنت کے راستے پہ چلنا ہے آپ نے فرمایا وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَحَلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا لَلْجَنَّةِ جو شخص علم کی تلاش کے لئے کسی راستے پہ چلا اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت کا راستہ آسان فرما دیں گے جنت کے راستے کے بارے میں ایک اور حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ بہت ہی ناپسندیدہ چیزوں سے گھرا ہوا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا مشاہدہ کرایا گیا تو آپ بہت خوش ہوئے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ جو شخص اس جنت کے بارے میں جان لے پھر وہ یہاں تک نہ پہنچے لیکن جب آپ کو اس کا راستہ دکھائے گیا جو کانٹوں بھرا تھا مشکتوں بھرا تھا تو آپ غمگین ہو گئے کہ صرف حمت بارے لوگی یہاں تک پہنچیں گے اور اس حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ جو شخص علم حاصل کرے گا اس کے لئے یہ راستہ آسان ہو جائے گا یعنی جنت کا راستہ اس کے لئے آسان ہو جائے گا جو اگرچہ بہت مشکلات والا راستہ ہے بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ شاید ہم علم حاصل کریں گے کسی چیز کو جان لیں گے تو پھر ہمیں عمل کرنا پڑے گا پھر زندگی بڑی دشوار ہو جائے گی حالانکہ علم عمل کے راستوں کو آسان کرتا ہے عمل کے لئے انسان کو جرت دیتا ہے عمل کے لئے انسان کو آگے بڑھاتا ہے حمد دلاتا ہے اسی لئے ایک اور حدیث میں علم کے لئے گھر سے نکلنے والے کو مجاہد فی سبیل اللہ کا درجہ دیا گیا حدیث میں آتا ہے من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی يرجع جو شخص علم کی جستجو میں نکلا تو جب تک وہ واپس نہیں آ جاتا وہ فی سبیل اللہ ہے یعنی اللہ کے راستے میں ہے یعنی بہت بڑا عجر و ثواب کا کام کر رہا ہے اور مومن کی علم کے لئے طلب تو مرتے دم تک ہونی چاہیے جیسا کہ ایک مشہور روایت میں آتا ہے کہ پنگھوڑے سے مہد سے لہد یعنی قبر تک علم حاصل کرو علم کے لئے کوئی وقت کی قید نہیں عمر کی قید نہیں بچہ ہو یا بڑا جوان ہو عورت ہو یا مرد ہو کوئی بھی ہو جو بھی صاحب شعور ہے اس کی ذمہ داریوں میں سے ہے کہ وہ مسلسل کوشش کے ساتھ مرتے دم تک اپنے علمیں اضافے کے لئے سرگردان رہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی دعا سکھائی گئی تھی رب زدن علمہ کتنی مختصر لیکن کس قدر خوبصورت دعا ہے اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن بھلائی سے ہرگز سیر نہیں ہوتا یہاں تک کہ وہ اپنے آخری انجام یعنی جنت میں پہنچ جاتا ہے یعنی گویا اپنی زندگی کے آخر تک وہ اس رستے پہ چلتا رہتا ہے ایک اور بہت خوبصورت حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عابد پر عالم کی فضیلت ایسی ہی ہے جیسے میری فضیلت تمہارے ایک ادنا آدمی پر کہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور کہاں ہم میں سے ایک عام انسان کا مقام تو اگرچہ عبادت کرنا بھی بہت امدہ کام ہے لیکن علم حاصل کرنا اس سے بھی بڑھ کر ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالی اس کے فرشتے آسمان و زمین کی مخلوق حتیٰ کہ چونٹی اپنے بل میں اور مچھلی تک پانی میں لوگوں کو بھلائی سکھ لانے والوں پر رحمت کی دعائیں کرتی رہتی ہیں ایک وہ دعا ہے جو ہم اپنے لئے خود کرتے ہیں اور ایک یہ کہ ہم اپنے آپ کو علم میں پڑھنے لکھنے میں مشغول کر لیں خواہ ہم کچھ بھی کرتے ہوں ہمارا کوئی بھی پیشہ ہو ہمارا کوئی بھی کام کاج کاروبار ہو لیکن کسی نہ کسی طرح اپنے آپ کو علم کے سیکھنے سکھانے سے منسلک رکھیں تو اس علم کے سیکھنے کی برکت سے چونٹیاں اور مچھلیاں تک دعائیں کرتی ہوں گی آپ کے لئے اور کون شخص ہے جو دعاؤں کا محتاج نہیں اور کون ایسا ہے جسے دعائیں نہیں چاہیے اور اگر یہ مخلوق جو بے گناہ مخلوق ہے ایک طرح سے وہ آپ کے لئے دعائیں کرے گی تو پھر کیسے نہیں آپ رحمتوں برکتوں اور سعادتوں کو پائیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو بھی علم کا شوق عطا کر دے اگر اس سلسلے میں کوئی سوال ہو آپ کے ذہن میں تو آپ کر سکتے ہیں جو حدیث آپ نے کوٹ کی تو اس سے زیادہ تر لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ دنیاوی تعلیمی ہے اور دینی تعلیم سے ہم لوگ بلکل ہی دور ہوتے جاتے ہیں تو نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے معاشرے میں مسلم معاشرے میں دو طفقات سامنے آ رہے ہیں ایک بلکل دین کی طرف جا رہا اور ایک بلکل دنیا کی طرف جا رہا ہے جو دین والا ہے اس کو دنیا کی تعلیم سے بلکل ہی کوئی غرض نہیں ہوتی اور وہ نتیجہ تنیا ہوتا ہے کہ معاشرے میں ایک پسا ہوا طفقہ ہمارے سامنے آ رہا ہے اور ایک وہ طفقہ ہمارے سامنے آ رہا ہے جو بلکل دنیاوی تعلیم حاصل کر رہا ہے اور بدقسمتی سے وہ اتنا آگے جا رہا ہے کہ اپنی دین کی ضروری جو فرائض ہیں جو ہمارا وہ ہیں اس میں بلکل لا علم ہے تو اس سلسلے میں مسلم معاشرے کا ہمارے سوسائیٹی کا کیا کردار ہے کتاب سنت کے روشنی میں کہ پہلے جو ہمارے مسلمان حکمران تھے یا اس طرح کے تھے کس طرح انہوں نے بیلنس کیا تھے ان دونوں کو ایسے ہے کہ ہمارے دین میں دین اور دنیا کی تفریق نہیں ہے یہ تفریق ہماری خود پیدا کردہ ہے قرآن پاک میں آپ دیکھئے کہ تقریباً چھ ہزار چھ سو چھ سٹھ آیات میں ایک ہزار آیات جو ہیں وہ کائنات کے بارے میں آسمانوں کی وسطوں سے لے کر سمندر کی گہرائیوں تک ہر موضوع کے بارے میں قرآن پاک میں مختلف طرح کی معلومات ملتی ہیں بار بار غور و فکر کرنے کے لئے کہا گیا ہے زمین و آسمان کو انسانوں کے لئے مسخر کیا گیا ہے تو یہ ساری تعلیم تو خود دین کی ہے کہ کائنات کو ایکسپلور کرو آگے بڑھو تحقیق کرو اس لئے ہم سب پر یہ بات بہت اچھی طرح واضح ہو جانی چاہیے کہ دین اسلام ایک ایسا دین ہے جو ایک انسان کو انکریج کرتا ہے اس کائنات میں غور و فکر کے لئے اللہ کی بنائی ہوئی تمام چیزوں میں دلچسپی لینے کی طرف لہذا کوئی بھی شخص خواہ وہ سائنٹسٹ ہو خواہ وہ دنیا کے کسی بھی شعبے میں کوئی بھی علم رکھتا ہو یا اس کا کوئی بھی تخصص ہو کوئی طبیب ہو کوئی انجینئر ہو کچھ بھی ہو وہ ایک انسان ہے وہ اللہ کا بندہ ہے اس پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پہچانے اپنی فرائض کو پہچانے لہذا اس کے لئے بھی ضروری ہے کہ وہ دین کی بات جانے اور اسی طرح دین جانے والوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق دنیاوی علوم بھی حاصل کریں تاکہ دین کو دنیا کے لئے قابل عمل بنایا جا سکے آج ہمارا دین صرف پڑھنے پڑھانے کی حد تک رہ گیا صرف باتوں کے لئے رہ گیا ہم عمل سے بہت دور ہو چکے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ دونوں طبقات میں بہت بڑا فرق واقع ہو چکا ہے تو دونوں کو ایک دوسرے کے قریب آنے کی ضرورت ہے بجائے اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے رہیں یا کم تر جانے یا حقیر سمجھیں دونوں ایک دوسرے کے کام کی قدردانی کریں اور ایک دوسرے کو انکریج کریں اور باہم ڈائلاگ کے ذریعے ایک دوسرے کو سمجھیں نہ دین پڑھنے والے دنیا سے بینیاز ہو سکتے ہیں اور نہ دنیا کے علوم پڑھنے والے دین سے بینیاز ہو سکتے ہیں دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے اور دونوں کے باہم تعاون سے زیادہ بہتر خوبصورت معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے کوئی ایسی دعا بتائیں جو ہمارے علم کو اچھے عمل میں تبدیل کر دے آپ کا سوال بہت اچھا ہے اب دیکھیں کہ ہمارے دین میں علم برا علم کوئی چیز نہیں کہ انسان صرف اپنی معلومات میں اضافہ کرتا رہے یا معلومات بڑھاتا رہے ہمارے ہاں تصور کیا ہے کہ علم پر عمل کیا جائے علم دراصل عمل کا راستہ ہمار کرتا ہے ایسا علم انسان کے خلاف عجت ہے انسان پر بوجھ ہے جس پر انسان کا عمل نہیں لہٰذا یہ کوشش بھی کرنی چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے کہ جو کچھ ہم سیکھیں وہ فائدہ مند ہو اور پھر قبولیت والا عمل بھی ساتھ ہو اس کے لئے ایک دعا ہے اللہم انی اسأل کا علم نافع ورزق طیب وعمل متقبل اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں نفع مند علم کا اچھ رزق اور قبولیت والے عمل کا اسی طرح ایسی دعا بھی سکھائی گئی ہے جس انسان اس علم سے بچے جو فائدہ من نہ ہو اللہم سے محفوظ رکھنا جو فائدہ من نہ ہو تو علم حاصل کرنے میں ساتھ ساتھ انسان کو اللہ تعالی سے رہنمائی کی بھی ضرورت ہوتی ہے تو دعاوں سے بھی کام لینا چاہیے آج کل ہمارے معاشرے میں گھر گھر یہ بہت ان ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بیٹی ہو یا بیٹا اس کو ہم باہر بھیج رہے ہیں ہائر ایجوکیشنز کے لیے تو جب گھر میں کسی سے بحث ہوتی ہے تو ہمیں ایک محاورہ پول دیتے ہیں کہ اس کے لیے اگر چین بھی جانا پڑے تو جانا چاہیے اس کے لیے کس طرح کا علم ہو جس کے لیے ہم بھیجوا سکتے ہیں یا نہیں بھیجنا چاہیے یا کیا ہے اس سلسلے میں یاد رکھئے کہ علم کے لیے سفر کرنا ایک بہت پسندیدہ عمل ہے علم کے راستے پہ چلنا جنت کے راستے پہ چلنا ہے لیکن یہ لازمی شرط ہے کہ وہ علم فائدہ مند ہو صرف دنیا کمانے کی غرض نہ ہو صرف کسی کو نیچہ تو حاصل کر کے آپ دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی نیت بھی رکھتے ہوں تو ایسی صورت میں حکمت تو مومن کی مطائق گم گشتہ ہے جہاں بھی ملے اسے لے لے اپنے شہر میں اپنے وطن میں یا کہیں باہر جہاں بھی موقع ملے جہاں تک وسط ہو بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری تاریخ تو اس سے بھری بڑی ہے محدثین کرام اس شخص کی حدیث کو قبول نہیں کرنا چاہتے تھے جس نے صرف اپنے شہر سے علم حاصل کیا ہو ان کے ہاں تو رہلا فی طلب الحدیث ضروری ہوتا تھا اس شخص کی قدردانی ہوتی تھی جس نے شہد کی مکھی کی طرح مختلف فولوں سے رس جوس ہو گھوم پھر کر علم حاصل کیا ہو اور اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ اس دور میں لوگوں نے بس عوقت پانچ پانچ ہزار کلومیٹر کا سفر کیا پیدل بھی مختلف علماء سے ملنے کے لئے اور علم حاصل کرنے کے لئے اس لئے آج بھی اگر ضرورت ہے تو علم کے لئے سفر اس میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے اس میں سب سے پہلے ایک طرح ڈالی ایک صحابی ایک مہینے کا سفر کر کے صرف ایک حدیث سننے کے لئے مدینہ کیونکہ اس دور میں سفر طویل ہوتے تیز رفتار چیزیں نہیں تھی جن کے ذریعے سفر کیا جا سکتا تو اس لئے آج ہم مسلمانوں کو دنیاوی اعتبار سے بھی ترقی کے لئے اور دینی اعتبار سے بھی بلندی کے لئے مختلف طرح کے تجربات سے فائدہ حاصل کرنا چاہئے ایک سوال ہے کہ جو لوگ ہیں آج کل کے وہ یہ کہتے ہیں کہ دین کا علم اتنا ضروری نہیں جتنا کہ دنیا کا علم ضروری ہے اور ہم لوگ کے ماباب یا بچے یہ بھی سمجھتے ہیں کہ نہیں پہلے دنیا کا علم حاصل کریں پھر وقت ملے گا پھر آپ دین کا علم حاصل کریں تو دنیا کا علم ضروری ہے اصل بات یہ ہے کہ ہم سب کے دلوں میں صرف دنیا کی محبت اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اسے ہم کسی بھی طور پر قربان نہیں کرنا چاہتے نبی صلی اللہ علیہ نے ایک پیشن گوئی کی تھی کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب میری لیکن تمہارے اندر دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی اور موت کا خوف اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا کی محبت میں ہم اپنے دین ایمان اخلاق ہر چیز کو باز وقت فراموش کر دیتے ہیں ضرور اس بات کی ہے کہ ہم دنیا کا علم حاصل کریں لیکن اس کے ساتھ دین کے علم پر بھی توجہ دیں اور کچھ لوگ دین کے علم میں تخصص حاصل کریں اس میں اور کچھ لوگ دنیا کے علوم میں تو انشاءاللہ اس طرح کے کمبینیشن سے ایک بہتر صالح معاشرہ وجود میں آئے گا کیونکہ دنیاوی اور اخروی فلاح کے لیے صرف دنیاوی علوم میں مہارت کافی نہیں اللہ تعالی ہمیں بہترین عمل کی توفیق اطاف فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہ و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفر و نتوب الیک والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ